کراچی کو سال 2019 کے اختتام پر بھی دعووں اور وعدوں کے سوا کچھ نہ مل سکا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں سال 2019 بھی تقریباً اختتام کے قریب ہے لیکن ملک کو 70 فیصد سے زائد آمدنی فراہم کرنے والا شہر کراچی گزشتہ کئی اشروں کی طرح آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اس اشرے میں کئی سیاسی اور قانونی تبدیلیاں ہوئیں کوٹا سسٹم میں توسیح ہونے کی وجہ سے دہی اور شہری فرق مزید گہرا ہوا جو شہر کے نوجوان طبقے میں بے روزگاری اور احساس سے محرومی کا سبب بن رہا ہے شہر میں بدستور مسائل کے امبار لگے ہوئے وفاقیوں سبائی حکومتوں کی جانبدارانہ پولیسیوں کے باعث دنیا کے تیسرے بڑے شہر میں شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی ایک مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا ہے شہر میں بدستور کچھرے کے ڈھیر قائم ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکے ہیں پانی کا بدترین بہران ہے تباہ حال سیورے سسٹم اور کمزور ترین بلدیاتی نظام کے باعث یہ شہر نشانے عبرت بنا ہوا ہے مختلف ٹیکسوں کی مد میں یہاں سے سبائی حکومت اور وفاق اربو روپے ریونیو جمع کرتا ہے دو انٹرنیشنل بندرگاہیں ایک ہوائی اڈا اور سنتی حب والا شہر جو پورے ملک کی معیشت کو اپنے کاندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں لیکن جمہوری حکومتوں نے کراچی کو جمہوری و منظم طریقے سے کبھی ترقی دینے کی کوشش نہیں کی نہ تو اس کی صحیح عبادی کبھی ظاہر کی گئی اور نہ ہی اس شہر کے بنیادی مسائل حل کیے گئے وفاقی حکومت کے تحت دوہزار سترہ میں ہونے والی مردم شماری میں کراچی کی عبادی صرف ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ظاہر کی گئی جس میں کراچی کی شہری عبادی ایک کروڑ پچاس لاکھ اور کراچی کی دہی عبادی دس لاکھ تسلیم کی گئی ہے جبکہ آزاز ذرائع کے مطابق کراچی کی عبادی تین کروڑ سے زائد ہے اسی عشرے میں کراچی کے ساتھ مزید زیادتی کی گئی اور جمہوریت کی نرسری بلدیاتی داروں سے وہ اختیارات بھی چھین لئے گئے جو انگریزوں کے دور میں تخفیز کیے گئے تھے یہ انوخہ کام سندھ کی جمہوری حکومت نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کے تحت کیا کراچی کے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ سندھ میں پپسپارٹی کی حکمرانی ہے اور بلدیاتی داروں میں ایم کیو ایم سب سے بڑی جماعت ہے جبکہ وفاق میں تحریک انصاف ہے اگرچہ کہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف حلیف جماعتیں ہیں لیکن سندھ اسمبلی میں دونوں جماعتیں حضب اختلاف سے تعلق رکھتی ہیں اور سبائی اسمبلی میں اتنی اکثریت نہیں رکھتی کہ بلدیاتی داروں کو بااختیار بنانے کے لیے سندھ اسمبلی میں قانونی ترمیم کے ذریعے کوئی کردار ادا کر سکیں کراچی میں سیاسی اور انتظامی ادارے منقسم ہیں لہٰذا جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں وہ ایک چھتری تلے نہیں ہو رہے ہیں جس کا ویجن پرویز مشرف نے شہری حکومت کی شکل میں دیا تھا جس کے تحت تمام اداروں کا ایک سربراہ نازم کراچی تھا جس نے تمام شہری اداروں کو ایک پیچ پر لاکر بڑی حد تک مسائل حل کیے تھے اس کے برعکس موجودہ انتظامی سیٹ اپ نے مسائل میں کمی کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے پیپس پارٹی سندھ میں ساڑھے گیارہ سال سے حکمرانی کر رہی ہے اور دوہزار آٹھ تا دوہزار تیرہ پانس سال وفاق میں لیکن اس دوران شہر کراچی کو بری طرح نظر انداز کیا گیا سندھ حکومت نے نیا لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ میں منظور کیا جس میں بلدیاتی اداروں کو قانونی طور پر انتہائی کمزور کر دیا گیا تاہم اس کے باوجود سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کے نکاز سے پہلو تہی کرتی رہی ہے اور بالاخر سپریم کورٹ کی ہدایت پر دوہزار سولہ میں سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات منقط کرائے اگرچہ کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے چند سالوں سے کراچی کی اہم شہراؤں پر فلای اوورز انڈر پاسز پانی اور سیوریچ کی میگا اسکیمو اور ماس ٹرانزٹ کی تعمیرات کا غاز کر دیا ہے تاہم ان میں سے بیستر کام کراچی کے چہرے کو تو خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن مجبوع طور پر کراچی کے شہریوں کے مسائل کا حل نہیں کر پائیں گے کیونکہ اندرونے شہر اس طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے کہ گاؤں گھوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے بظاہر اربو روپو کا انفریسٹرکچر تعمیر ہو رہا ہے لیکن ان ترقیاتی کاموں میں اس قدر تاخیر و سس روی بڑھتی جا رہی ہے کہ کراچی والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اس کی سب سے بڑی اور سادہ سی وجہ کمزور ترین بلدیاتی نظام ہے